اسریو علیکم اليوم انتو مطلقا آس تم پر کوئی گرفت نہیں ہے آس تم پر کوئی ملامت نہیں ہے انتو مطلقا تم آزاد ہو میں یہاں پر تھوڑی سے آپ کی توجہ آسر حاضر کی طرف لے جا کر بتانا چاہتا ہوں جب یہی ظالم افغانستان کے سرزمین پر فاتحان انداز میں گیا تو افغانستان کے زمین کو کس طرح تحس نحس کر رہا ہے یہ دنیا والوں کا قائدہ ہے یہ وہ مذہب ہے کہ جو افغانستان کے زمین پر اپنے مذہب کو لے کر گئے تو کس طرح وہاں کے مسجدوں کو مسمار کیا گیا وہاں کے مسجدوں کو کس طرح تعلے لگا دیئے گئے عبادت خانوں کو کس طرح بند کیا گیا یہی وہ لوگ ہیں جو عراق کے مقدس زمین پر بمباری کر رہے ہیں یہی ظالم لوگ فاتحان انداز میں جب وہاں گئے وہاں مقدس مقامات کا بھی خیال نہیں ہے تو ان کے یہاں چونکہ امن کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو نفس پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں یہ تو اپنی مرضی میں مبتلا ہوتے ہیں یہ عراق میں اپنی فاتحان انداز میں گئے عراق کو تحس نہذ کر کے رکھ رہے ہیں عراق کو تباہ برباد کر کے رکھ رہے ہیں یہ نظیر ہمارے سامنے ہے افغانستان میں کہے وہاں تحس نہذ کر کے افغانستان کو رکھ دیا لیکن قربان چاہیے امن کے ازدائی پر اور قربان چاہیے اسلام کے امن پسندی پر کہ مکہ کی سرزمین پر جب اس وقت سرکار مدینہ علیہ السلام کہے تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ آج تم سب آزاد ہو کسی سے کوئی ماغذہ نہیں ہوگا سب لوگ جذباتی ہو گئے جذباتی ہو کر ایک شخص تو کتاب بن عسید اتنے جذباتی ہوئے کہ فوراں سرکار کی قدموں میں گرے اور گر کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے میرے رسول نے میرے سرکار نے فرمایا کہ میرے قدموں سے اٹھو میں اسی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے آیا ہوں غلام کو آزاد سے آزاد کرنے کے لیے آیا ہوں میں اسی کے لیے آیا ہوں کہ انزام کے مسابات کو برابر کروں اس کے بعد سرکار نے پروگرام بنایا کہ اطراف میں جتنے بھت ہیں ان تمام بھتوں کو توڑ توڑ کر گرایا چاہے ایک بھت جس کا نام تھا عزام تائف اور مکہ کے درمیان بطن نخلا میں یہ بھت نصب تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ سرکار نے سفرد فرمایا کہ اے خالد جاؤ جا کر اس بھت کو پاش پاش کر کے آؤ اس بھت کو توڑ کر آؤ کیونکہ میرا مشن دو ہی تھا مکہ سے میں گیا تو یہ دو مشن لے کر گیا تھا توحید کا مشن لے کر گیا تھا ایک خدا وحدہ لا شریک کے پابدی پیغام کا مشن لے کر گیا تھا اس لئے یہ بھت رہنے کے لائق نہیں ہے اس بھت کے توڑنے میں کسی کے دل شک نہیں ہو تو ہونے دو لیکن چاہو چاہ کر اس بھت کو پاش پاش کر کے آؤ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے جانے کے بعد اس بھت کو توڑنا شروع کیا اتفاق سے وہاں پر کچھ غلط فہمیاں ہو گئی تھی ان غلط فہمیوں کی وجہ سے وہاں پر خنریز فساد بھی ہو گئے کئی لوگوں کی جانے چلی گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو سرکار سخت ناراض ہوئے اس ناراضگی کے عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا بلا کر فرمایا کہ جاؤ جا کر بخن نخلا میں جا کر وہاں پر جا کر جن لوگوں کو موت کا سامنا کرنا پڑا جو لوگ قتل کر دئیے گئے ان کو جا کر بھلے وہ کافر ہی کیوں نہ تھے جا کر میری طرف سے دیعت ادا کر دو یہ کون ہے آج کال یہ مذہب ماننے والا جو اس طریقے سے ادا کرے گا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی جاؤ جا کر وہاں دیعت دے دینا جس کے گھر والے اگر انتقال کر دیں اس خنریز فساد میں جا کر انہیں دیعت ادا کر دینا اور ایک جملہ تو میرے رسول نے حضرت علی سے جو فرمایا تھا وہ جملہ سنگے بہترین اور شاندار جملہ ہے اس سے اسلام کے آمن پسندی کا آپ اندازہ لگائیے گا حضرت علی سے فرمایا کہ علی تم چاہ رہے ہو میرا اعلان وہاں پر لوگوں کو سنا دینا وہاں چاہ کر لوگوں سے کہہ دینا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام میں لے کر آیا ہوں کہ جس کسی کے یہاں اس خونی فساد میں ایک ایسا برطن بھی اگر ٹوٹ گیا ہو جس برطن میں کتہ کھاتا اور پیتا ہو تو اس کا بھی بدلہ ہم دینے کے لئے تیار ہے اسلام کے آمن پسندی کو ملحظہ کیجئے کہ کتہ کے کھانے کا برطن بھی اگر ٹوٹ گیا اس خونی فساد میں تو اس کا بھی عوض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دینے کے لئے وہاں پہنچ گئے تھے تو جس اسلام میں اتنی سختی ہو کہ کتہ کے کھانے پینے کی برطن پینے کے برطن ٹوٹ جائے تو اس کی قیمت ادا کی جائے تو انسان کا وقار کا عالم کیا ہوگا پھر انسان کے مقام کا عالم کیا ہوگا اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی دشمن نام اسلامی دہشتگردی نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے اسلام کا ایک روح آپ نے ملاحظہ کیا ایک روح تو اسلام کا اسلام کے خلاف جو یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں آگے سارے دہشتگردیوں کو اسلام سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ روح آپ نے ملاحظہ کیا اور اسلام کا ایک سچا روح آپ نے ملاحظہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیے فرما رہے ہیں آخری خطبہ حجت الودا میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ حجت الودا میں سرکار میں جو خطبہ انشاءت فرمایا وہ تمام پنین اور انسان کے لئے بہترین رہنما خطبہ ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو لوگو آج میں عصبیت کو اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں آج کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت نہیں ہے کسی کالے کو کسی گورے پر فوقیت حاصل نہیں کسی عربی کو کسی آجمی پر فوقیت حاصل نہیں کسی آجمی کو کسی عربی پر فوقیت حاصل نہیں سرکار مدینہ علیہ السلام انسان کی انسانیت کو بتا رہے ہیں یہ اسلام میں سرکار مدینہ علیہ السلام نے بحیثیت ایک مجمع عام کے آخری خطبہ اپنے اشارت فرمایا اور اس خطبہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق بتائے یہ دنیا کے کونسا ایسا مذہب ہے جس مذہب میں یہ خطبہ آپ کو ملے گا کونسا ایسا مذہب ہے جس مذہب میں یہ ساری باتیں آپ کو ملیں گے یہ ساری امن پسندی کی بات اسلام میں ملے گی تو تصویر کے دونوں رخ کو آپ نے ملاحظہ کیا اصل اسلام کیا ہے اور یہ لوگ اسلام کو کس شکل میں پیش کر رہے ہیں وہ آپ نے ملاحظہ کیا میں یہاں پر ایک جملہ آپ کو دینا چاہوں گا یہ جملہ کو اپنے دامن میں گرے میں باندھ لیجئے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی اسلامی دہشت گردی کا نام نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں اسلامی دہشت موجود ہے یہ جملہ آپ ملحظہ کریں اسلامی دہشت گردی پوری دنیا میں کہیں بھی نام نہیں ہے جہاں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ سب اسلام کے نام پر کھیل کھیلا جا رہا ہے پوری دنیا میں اسلامی دہشت موجود ہے اسلامی دہشت گردی نہیں ہے اور اسلامی دہشت کیسے موجود ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس روئے زمین پہ تشریف لائے پہلا دن ہے ابھی چند لمحات گزرے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پانی تشریف لائے کیسا روک کسرہ میں زلزلہ تاری ہو گیا اسلامی دہشت تاری ہو گئی نبی کریم علیہ السلام کے اس دہشت کی بنا پر خانہ کعبہ کے بت اوندھے مو گر گئے کتنے لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تو اس لئے یہ بلا چیزہ کیے کہہ دیجئے کہ پوری دنیا میں اسلامی دہشت گردی نہیں ہے بلکہ اسلام کا دہشت موجود ہے نارے تقدیر نارے رسالت علمہ علیہ السنہ علمہ علیہ السنہ جہاں پر اسلام کا دہشت موجود ہوتا ہے پھر جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے مکہ کے سرزمین پر دہشت میں رہتے ہوئے جن کو ان لوگوں نے خدا بنایا تھا وہ سب خود اوندھے مو گر گئے وہ توندھے مو گر گئے کیسر و کسرہ کے محلات میں زلزلہ تاری ہو گئے یہ اسلام کی دہشت ہے تو اس وقت تو اسلام پھیلا بھی نہیں تھا اس وقت تو اسلام پوری دنیا میں صحیح طور پر گیا بھی نہیں تھا وہ تو نبیوں کے ذریعے سے وہ لوگ اسلام کی بات سنتے تھے اب اسلام پھیلا نہیں تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی ولادت باسعادت سے ہی ان سب کے ایوان میں دہشت تاری ہو گئی اب تو اسلام کا ایک لشکر موجود ہے اسلامی حکومت موجود ہے اسلام کے ماننے والے اپنے سر پر کفن بان کر اسلام کے نام پر مرمٹنے کے لئے تیار ہیں تو یہ تو بتائیے کہ ان لوگوں پر کیسی دہشت تاری ہوگی یہی دہشت تاری ہونے کی تو وجہ ہے کہ کبھی کہتے ہیں کہ یہ اسلامی دہشت گردی ہے کبھی کہتے ہیں کہ اسلام ہمارا جو ہے بہت قریب ہمارے قریب ہے اور اسلام جو ہے اس کے اندر دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی جاتی دونوں باتیں وہ خود کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں اسلام میں دہشت گردی ہو رہی ہے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر ایک دہشت تاری اسلام کے خلاف اسلام سے متعلق ایک دہشت تاری اس کا کیا علاج کیا جائے لیکن یہ ساری باتوں کو سمجھ